بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن وضائف کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے پیارے دوستو آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں معامل بنا لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں ہمارے پیارے دوستو اگر آپ ہماری قرآنی وظائف چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے قرآنی وظائف چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے مہدبانہ وظائف چینل کو سسکرائب بھی ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی مت بھولیں تو سٹارڈ کرتے ہیں دوستو آج کا وظیفہ جس کا موضوع ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو پیارے دوستو موضوع ہے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو ذرا غورت سے سمات فرمائیں حضرت سیدنا عطا بن ابو ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کی ضرور دکھائیں فرمایا یہ حفشی عورت اس نے نبی اکرم روخ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے جس کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں اور میرا پردہ کھل جاتا ہے لہذا اللہ عز وزل سے میرے لئے دعا فرمایا اگر تم چاہو تو سبر کرو اور تمہارے لئے اور تمہارے لئے یہ بہتر ہے اگر چاہو تو میں اللہ عز وزل سے تمہارے لئے دعا کروں تو وہ تمہیں آفیت عطا فرما دے گا عرض کی میں سبر کروں گی پھر عرض کی جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے اللہ عز وزل سے دعا کیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی سبحان اللہ دوستو کتنا خوبصورت عادی سے مبارکہ کا عنوان اور بہت ہی خوبصورت موضوع اور ایسی بیماری جو بشتر ہمارے عزیز و عقاری میں ہوتی ہے تو اللہ پاک سب مرگی کے امراض والے مریضوں کو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے صحت اتا فرمائے تدرستی اتا فرمائے تو پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پانچ وقت نماز باجمات تکویر اللہ کے ساتھ بھی پڑھا کریں اور دروش شریف کی بھی کسرت رکھا کریں اور استقفار بھی کیا کریں کوئی بھی وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے پانچ وقت نماز ادا کریں تو پیارے دوستو آج کا ہمارا موضوع یہی پہ اختتام فضیر ہوا انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ کسی چینل قرآنی وضائق پہ دوبارہ ملیں گے جب تک کے لیے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو